سکون اور وقار وہ کہتے ہیں ایک طالب علم جو ہے اس کو بہت زیادہ سکون اور وقار یعنی اس کی پرسنالٹی کے اندر بہت اتمنان ٹھہراؤ اور بڑی جو ہے نا جسے کہتے ہیں محذب تحذیب نظر آئے اس کے اندر اور آبیسلی میں کہتا ہوں کہ یہ صرف ریلیجس نالج کے لیے نہیں بلکہ کسی بھی نالج کے لیے آبیسلی کسی بھی اگر آپ آبیسلی پڑے لکھے اور انپڑ کے اندر ہم فرق کیسے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بندہ بڑا محذب ہے بڑا پڑا لکھا دیں کیسے پتا چلتا ہے بات کرنے کے سٹائل سے مسکرانے کے سٹائل سے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کے انداز میں تو خاص طور پہ وہاں پہ سکون اتمنان اور وقار پرسنالٹی کا خیال رکھنا محذب رکھنا بدتمیزی نہ کرنا گندی بات نہ کرنا اور میں خاص طور پہ اپنے سٹوڈنٹس کو کہتا ہوں خاص طور پہ ایون دو بڑے بڑے مچور ماشاءاللہ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور وہ مزاق کرتے ہیں بہت گندہ اور گھٹیاں مزاق کرتے ہیں اور ایسے تو میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں مطلب بعض وقت مزاق حرام یعنی ایسی کوئی گندی گالی نہیں ہوتی لیکن مزاق اس انداز کا ہوتا ہے کسی کو مثلا جوتا مار دینا کسی کی کرسی کھینچ لینا کسی کو جو ہے نا تھپڑ زور سے مار دینا تو میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں میں کہتا ہوں یار آپ کے مزاق کے اندر جو ہے نا ایک محذب بن ہونا چاہیے آپ کے مزاق کے اندر بھی تحزیب ہونی چاہیے ایک لیول اوف رسپیکٹ ہونا چاہیے پتا چلے کہ یار یہ بندہ پڑا لکھا آنی ہے تو ہمارے دین جو ہے اور ایک ریلیجس سٹوڈنٹ ایک سوڈنٹ اف نالج خاص طرح پر دین کا جو طالب علم ہے اس کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے اتنا ضروری ہے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے یہ جو وقار ہے اور سکون اور اتمنان اور ٹھہراؤ اور بڑا اپنے آپ کو رکھنا یعنی ٹھہرو اور رکھ رکھاؤ جیسے کہتے ہیں ہم اپنے منرز کے اندر اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ نماز کے اندر اگر آپ نماز کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں تو اللہ تعالی نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ نماز کے لیے بھاگ کے نہ جاؤ حالانکہ دین اللہ کا حکم ہے نماز سے بڑی امپورٹنٹ کیا چیز ہو سکتی ہے لیکن ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ نماز کا ٹائم میں آپ کے سامنے رکعت نہیں کر رہی ہے تو میں بھاگ کے جاؤں اللہ کے رسول میں کہا نہیں احرام سے جاؤ چل کے جاؤ حدیث سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ نے فرمایا اذا سمعتم الاقامت فمشو الى الصلاة جب بھی تم اقامت کو سنو فمشو الى الصلاة نماز کی طرف چلو وَعَلَيْكُم بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ تمہارے اوپر سکون اور وقار ہونا چاہیے اتمنان سے چلو اور وقار سے چلو بھاگ کے نہیں جانا حالانکہ اللہ کے دین کی بات ہے امپورٹنٹ چیز ہے آپ ایک ڈیڈ لائن مس کر رہے ہیں نہیں وَلَا تُسْرِعُ آپ نے فرمایا کہ بھاگو نہیں کیوں فَمَا أَدْرَقْتُم فَصَلُّ جو تم پالو نماز میں سے وہ پورا کرلو وَمَا فَاتَقُن فَأَتِمُّ اور جو تم سے نماز رہ جائے اس کو پورا کرلو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اماجن کریں کہ اس چیز کی اہمیت ہمارے دین نے اتنی زیادہ دی ہے کہ ایم نماز کے لیے بھاگ کے جانے سے منع کیا اور کہا عَلَيْكُم السَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ